اوکی نیکسٹ اینیمل جس کی ہم نے بات کرنی ہے ریسپریٹری سسٹرم کی اس کا نام ہے فراغ فراغ کے اندر ڈیفرن طریقوں سے ریسپریشن ہوتی ہے ایک فراغ کے اندر ریسپریشن ہوتی ہے جب یہ لاروالس ٹیچ کے اندر ہوتا ہے تو اس میں گلز کے طرح ریسپریشن ہوتی ہے لیکن ایڈلٹ فراغ کے اندر دو تین طریقے ہیں جن کے طرح گیس ایکسچینج ہوتا ہے یہ نائن کلاسے میں تم لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک طریقہ ہوتا ہے لنگز کے طرح جو ہمارے اندر بھی ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلمانری ریسپریشن تو مین آرگنز جو ہیں وہ فراغ کے لنگز ہیں جن کے طرح ریسپریشن ہوتی ہے لیکن فراغ کے اندر دو طریقے اور ہیں ایک طریقہ ہے بکو فیرنجیل یہ جو بکل کیوٹی ہوتی ہے یہ جو اورل کیوٹی ہے یہاں پر بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں ان کے طرح بھی کچھ حد تک گیس ایکسچینج ہوتا ہے ایکسیجن اندر چلی جاتی ہے کاربن ڈائکسیڈ باہر آ جاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے بکو فیرنجیل ریسپریشن تیسیری ٹائپ کی جو ریسپریشن فراغ کے اندر ہوتی ہے وہ اسکن کی سرفس کے طرح ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیوٹینیس ریسپریشن یہ میلی طب ہوتی ہے جب فراغ اپنے آپ کو زمین میں دبا لیتے ہیں زیادہ گرمی میں یا زیادہ سردی میں جسے ہم ہائیبرنیشن یا ایسٹیویشن کہتے ہیں یہاں پر ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے پلمانری ریسپریشن کی وہ ریسپریشن جو لنگز کے طور پر ہوتی ہے تو فراغ کے جو لنگز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے چیمبرز کے اندر جنہیں ہم الویولائے کہتے ہیں اور ان الویولائے کے درمیان جو ہے کچھ دیوارے ہوتی ہیں پارٹیشنز ہوتے ہیں جنہیں ہم سپٹا کہتے ہیں فراغ کے اندر جو ریسپریشن ہوتی ہے جو گیس ایکسچینج ہوتا ہے یا جو ایئر کی موومنٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انکمپلیٹ وینٹیلیشن پہلی بات یہ دو ٹرمز جہاں یہ لازمی سمجھ نہیں ہے ہم نے اسے ہم کہتے ہیں انکمپلیٹ وینٹیلیشن انکمپلیٹ وینٹیلیشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فراغ کے جو لنگز ہیں وہ کمپلیٹلی ایئر سے خالی ہو جائیں جب بھی فراغ ایگزہیل کرتا ہے یعنی ہوا باہر نکالتا ہے تو کچھ ایئر اس کے لنگز کے اندر رہ جاتی ہے اور جب نئی ایئر آتی ہے تو وہ پرانی والی کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اس کا مطلب کمپلیٹلی لنگز ایمٹی نہیں ہو رہے انسانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے لنگز بھی کمپلیٹلی ایمٹی نہیں ہوتے ہم جب سانس باہر نکالتا ہے تو کچھ ہوا اندر رہ جاتی ہے کیونکہ اگر یہ ہوا اندر نہ رہے تو لنگز کولیپس کر جائیں گے چپک جائیں گے تو ہمارے اندر بھی انکمپلیٹ وینٹیلی ایشن ہوتی ہے کس کے اندر کمپلیٹ وینٹیلی ایشن ہوتی ہے برڈز کے اندر اس کے پر ہم بعد میں بات کریں گے تو ایک چیز ہم نے دیکھ لی کہ فراغ کے اندر ہوتی ہے انکمپلیٹ وینٹیلی ایشن دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فراغ کے اندر ہوتی ہے پوزیٹیف پریشر وینٹیلیشن پوزیٹیف پریشر وینٹیلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یا پوزیٹیف پریشر بیدنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے فراغ اپنے لنگز کے اندر ائر کو پش کرتا ہے خود بخود اندر نہیں جاتی بلکہ فراغ دھکا دے کر ہوا کو لنگز کے اندر بھیجتا ہے ہم ایسا نہیں کرتے ہمارے لنگز کے اندر اير خد بخد جاتی ہے میں ایکسپیرن کروں گا کیسے فیلحل میں بتا رہا ہوں کہ جو فراغ ہے وہ لنگز کے اندر ہوا کو دھکیلتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں positive pressure ہم جو کام کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں negative pressure تو فراغ کے اندر positive تو یہ دو چیزیں ہیں ایک positive pressure کہ وہ اپنے لنگز کے اندر ہوا کو دھکا دیتا ہے اور دوسری چیز ہیں کہ اس کے لنگز کبھی بھی خالی نہیں ہوتے ہمیشہ اس کے اندر پرانی ہوا ہوتی ہے جس کے ساتھ جا کر نئی ہوا مکس ہوتی ہے اب یہاں پر یہ فروگ کا جو سسٹم ہے بہت آسان سا ہے میں چاہوں گا کہ اسے تم انڈسٹینڈ کرو دو بلونز کی طرح یہاں پر مجھے نظر آرہا ہے یہ دو بلونز ہے یہ ایک بلون ہے یہ دو بلون ہے دوسرا بلون ہے اور دو اوپننگز ہیں دو بلونز ہیں دو اوپننگز ہیں ایک اوپننگ یہ ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں ناسترل اور دوسری اوپننگ یہ ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں گلوٹس دو کیوٹیز ہیں ایک کا نام ہے بکو فیرینجل کیوٹی دوسری کیوٹیز کے لنگز ہیں اور دو اوپننگز ہیں ایک کا نام ہے ناسترل اور ایک کا نام ہے گلوٹس دیکھو فرس سٹیپ کے اندر کیا ہوتا ہے پہلی والی اوپننگ جسے ہم کہہ رہے ہیں ناسترل یہ کھلی ہوتی ہے اور دوسری والی اوپننگ جسے ہم کہہ رہے ہیں گلوٹس یہ بند ہوتی ہے جب نوسترل کھلے ہوئے ہیں تو ہوا اندر آئے گی لیکن ہوا خود بخود اندر نہیں آتی فروگ کیا کرتا ہے اس کی جو بکو فیننجل کیوٹی کا فلور ہے جو ہمارے ماؤت کا بھی فلور ہوتا ہے اس کی بکل کیوٹی کا جو فلور ہے فروگ اسے نیچے کرتا ہے جب فروگ اسے نیچے کرتا ہے تو والیوم انکریز ہو جاتا ہے بوائلز لوگ کہتا ہے کہ جب والیوم انکریز ہوتے تو پریشر ڈیکریز ہو جاتا ہے تو یہاں کا پریشر کم ہو گیا باہر کا پریشر زیادہ ہے تو ائر خود بخود یہاں آگئی لنگز میں نہیں گئی کیونکہ اگر خود بخود لنگز میں جاتی تو ہم کہتے ہیں نیگری پریشر بریدنگ ہے ابھی آئیے بکو فیرنجیل میمبرین کے اندر جب ائر بھر جاتی ہے تو فروگ کیا کرتا ہے نوسترل کو کر دیتا ہے بن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نوسترل ہو گئے بن یہ والی اوپننگ مند ہو گئی اور دوسری والی اوپننگ جو گلوٹس سے اسے کھول دیا جاتا ہے ابھی بھی ائر خود بخود اندر نہیں جاتی فروگ کیا کرتا ہے اس کا جو بکو فیرنجیل کیوٹی کا جو فلور ہے جسے اس نے پہلے نیچے کیا تھا اب اسے یہ اوپر کرتا ہے جب یہ اوپر کرتا ہے تو یہاں پر پریشر جنریٹ ہوتا ہے یہاں کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے یہاں کا پریشر کم تو ائر کو یہ پش کر رہا ہے ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف یہ خود بخود نہیں جاتی ائر کو یہ پش کرتا ہے اس کیوٹی سے اس کیوٹی کے اندر یہ بکو فیرنجیل کیوٹی سے لنگس کے اندر that is why this is known as positive pressure اس کے بعد کیا ہوتا ہے third step کے اندر یہ inspiration ہوگا inspiration کے اندر ائر جو ہے وہ اندر آگئی یہاں پر gas exchange ہوگا oxygen اندر چلی جائے گی carbon dioxide لنگس کے اندر آ جائے گی third step کے اندر کیا ہوتا ہے دونوں openings کھلی ہیں اب یہ دونوں openings کھلی ہیں frog اپنے لنگس کو collapse کرتا ہے compress کرتا ہے جب یہ اپنے لنگس کو compress کرتا ہے تو ائر جو ہے ان دونوں openings کے through ہوتی بھی باہر چلی جاتی ہے this is expiration تو inspiration کے اندر پہلے step میں nostril کھلاوا ہے ائر اندر آئے گی buco pharyngeal floor کو نیچے کر کے اس کے بعد nostril کو بن کر کے glottis کو کھولا جائے گا اور buco pharyngeal floor کو اوپر کیا جائے گا تو ائر push کی جائے گی لنگس کے اندر inspiration complete gas exchange ہو گیا اس کے بعد expiration کے لئے لنگس کو compress کیا جائے گا جب لنگس کو compress کیا جاتا ہے تو ائر جو ہے وہ یہاں سے move کر کے باہر چلی جاتی ہے that is how frog کے اندر gas exchange air expiry